اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہو آپ سب ٹھک ٹھاک ہیں اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ دو پیزے کی ریسیپی شیئر کی جس میں میں نے ایک کباب پیزا کی کراؤن کرسٹ پیزا کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں نے لازمی کمپلیٹ دیکھنی ہے بہت ہی ٹیسٹی یہ پیزا بنتا ہے اس کے ساتھ جو میں نے ایک اور پکچر آپ کو دکھائی ہے وہ پیزا بھی میں نے اس کے ساتھ ہی بنایا تھا الگ سے مطلب کہ نیکس ٹی بنایا تھا لیکن اس کی ویڈیو انشاءاللہ میں ضرور نیکس ٹائم اپلوڈ کروں گے اگر آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوئی تو تو جی ابھی میں نے اس پیزے کی ریسیپی شیئر کیے یہ بہت ہی مزے کے کباب پیزا بنتے ہیں اگر رمضان میں اکثر ہم لوگ پارٹی بغیرہ کرتے ہیں تو افطار کے بعد آپ لوگ یہ ایزیلی بنا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں نے میدہ لے لیا ہے ٹھیک ہے ایک پیزے کے لیے نا دھائی کپ میں میدہ لیتی ہوں تو میں دو پیزے کا جو ہے دو بنا رہی تھی تو میں نے یہاں پر پانچ کپ کی قریب میدہ لے لیا ہے ٹھیک ہے ایزٹ میں نے یہاں پر لیا ہے یہ تقریباً میں نے دو پیزے میں ایک پیکٹ ڈالا تھا تو تقریباً آپ کے پاس اگر ایک ٹیبل سپون فل بھر کے ہے تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہ ایک پیکٹ کا کافی رہتا ہے دو پیزے کے اندر اچھا ایزٹ میں ہمیشہ ہمیں دیکھ بھال کے لینا چاہیے کہ اچھا والا ایزٹ ہونا چاہیے میں زیادہ تر ہمیشہ روس مور کا لیتی تھی لیکن اس ٹائم پر میرے پاس روس مور کا نہیں تھا دوسرا تھا تو میں نے یہی یوز کر لیا تھا بہت یہ اتنا زیادہ اچھا نہیں تھا تو اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں ایزٹ ایٹ کر دوں گے تھوڑی دیر اس کو میں نے رکھ دیا تھا بھگو کر اس کے بعد یہاں پر میں نے چینی ڈال دی ہے اس کے اندر تقریباً ایک ٹی سپون بھر کے میں نے اس میں چینی ڈالی ہے اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی نمک تو نمک بھی ہم حضب زائقہ ہی ڈالیں گے جتنا ہم آٹے وغیرہ میں ڈالتے ہیں تو نمک بھی ڈال دیا ہے میں نے اور اس کو اچھی سے پہلے میں مکس کروں گے ساتھ ہی میں اس میں ایزٹ بھی ڈال دوں گی جو ہم نے رائس کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور اگر آپ چاہیں تو ویسے میں نے پہلے جب بھی بیزے کی ریسیپی دیا اس میں میں انڈا اور اس طرح سے وائٹ جو ہمارے پاس ملک پاوڈر ہوتا ہے وہ بھی ایٹ کر لیتی ہوں لیکن اس کے بغیر بھی میں آپ کو بنا رکھ کے بتا رہی ہوں کہ اس کے بغیر بھی بن جاتا ہے کافی لوگ ایسا ہوتا ہے کہ اسی وجہ سے نہیں بنا پاتے کہ کبھی ملک پاوڈر نہیں ہوتا وہ چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ کی ڈال اور زیادہ سوفٹ اور اچھی بنتی ہے لیکن اگر نہیں ہو تو آپ اس کو اس کے بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے آٹا جو ہے وہ گون لیا ہے اس کا بلکل اچھی طرح سے ہم نے اس کو کاؤنٹر ٹاپ پہ اتار کے آٹے کو گوننا ہے اچھا یہ ریسیپی نا میری تھوڑی پہلے کی ہے اور میں آپ کے ساتھ دوبارہ سے شیئر کریں ہوں کیونکہ میرا پرانے والے چینل پر ہوتی تھی یہ پٹ وہ میں نے اب بن کر دیا تھا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ رمضان کی ریسیپیز میں یہ بھی شیئر کروں تو ضرور آپ نے اس کو ٹرائے کرنا ہے کیونکہ کچن میں کافی فرق ہوتا ہے کبھی میں اس کچن کی ویڈیو ڈالتی ہوں تو کبھی میں پرانے تو اس طرح سے ہو جاتا ہے کبھی کبھی میں وہ ویڈیوز بھی اپلوڈ کر دیتی ہوں جب میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور اگر آرڈر وغیرہ کی وجہ سے میں کبھی بیزی ہوتی ہوں تو پھر میں پرانی ویڈیو اپنی ریسیپی کی بھی شیئر کر دیتی ہوں کہ آپ لوگ اس کو دیکھ کے اپنی رمضان میں ریسیپیز بنا سکیں بہت ہی ٹیسٹی ریسیپیزیں ضرور فالو کیجئے گا تو یہاں دیکھیں اچھی طرح سے میں نے اس کو جو ہے گون لیا تھا اور یہ رائس ہو چکا ہے لیکن دیکھیں بہت زیادہ نہیں ہوا ہے اتنا ہونا چاہیے کہ اس کو آپ پنچ کریں تو یہ اگدم سے اندر جائے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہمارے پاس ایسٹ اچھا ہوگا تو ہوگا یہ ایسٹ میرا اتنا زیادہ اچھا نہیں تھا مجھے اس ٹائم پر آئیڈیا بھی نہیں تھا اس کا تو یہاں پہ دیکھیں ایک پیڑا میں نے لے کے اس کو میں بیل لوں گی اس طرح سے اچھا اس میں جو ہے کباب جائیں گے میں نے اس میں چکن کی فیلنگ نہیں بنائی ہے تو اگر آپ نے کیننز کے بھی کباب ہوتے ہیں یا بزار سے آپ لوگ ریڈی میٹ بھی لے سکتے ہیں کباب آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر نہیں تو انشاءاللہ میں آگے کی ویڈیوز میں اس کے ریسیپی بھی شیئر کر دوں گی تو کوئی بھی آپ کے پاس گولا کباب یسی کباب کوئی بھی کباب ہوں وہ آپ اس میں بنا کے ڈال سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کیونکہ ابھی بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو جاتی تو میں نے اس لیے یہ پہلے سے بنا کے رکھے ہوئے تھے تو اس طرح سے دیکھیں بس ہمیں کٹ لگانا ہے اور اس طرح سے یہ گول گول جو میں نے چھوٹے چھوٹے کباب بنائے ہیں گول گول اس کو میں نے اس طرح سے کر لیا ہے اور باقی کے جو وہ بڑے کباب ہیں اس کو میں کس طرح سے لگاؤں گی وہ سارا میں آپ کو دکھاؤں گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا سا اس کا ڈیزائن ایک بن جاتا ہے یہ کراؤن کرسٹ پیزا ہے کرسٹ پیزا ہوتا مطلب کہ اگر میں ڈبل اس پہ بیس رکھتی لیکن میں نے ڈبل بیس نہیں رکھی اس کے سنگل ہی ہے یہ اچھا اس کی پیزا سوز جو ہے یہ بھی میری گھر کی ہومیڈ ہی بنی ہوئی ہے اگر آپ لوگوں نے اس کی ریسپی چاہیے تو مجھے کمنٹس میں بتائیے گا میں وہ بھی انشاءاللہ شیئر کروں گی تو یہ ساری چیزیں میری ہومیڈ ہی ہیں اور یہاں تک کہ ہیلیپینوز بھی میری ہومیڈ ہیں یہ بھی میں نے بزار سے نہیں خرید دیوی تو اگر جس کو بھی اس چیز کے ریسپیز چاہیے ہو تو مجھے کمنٹس میں بتائیے گا میں انشاءاللہ ان کی ریسپیز بھی کبھی اپنے وظیفے کی ویڈیو میں یا پھر اس طرح کی ویڈیوز میں ضرور شیئر کر دوں گی تو یہ پیزا سوس اتنی مزے کی بنتی ہے اگر آپ اس پیزا سوس کے ساتھ کی پیزا بنائیں گے تو آپ کا پیزا بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کا بنے گا لیکن اگر آپ باہر کی ریڈی میٹ لیں گے تو وہ بھی بس نارمل ہوتی ہے لیکن میں سج بتاؤں تو جو گھر کی پیزا سوس بنا ہوا ہوتا ہے وہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے فریش ہوتا ہے بالکل تو اس کی ریسیپی میں ضرور ڈال دوں گی اچھا اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر میں کیچپ ضرور لگاتی ہوں اگر آپ کے پاس ہوتو لگائیں نہیں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو اس کے اوپر میں نے لگا لی ہے کیچپ اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر دال دوں گی شملا مرچ تو سب سے پہلے بیس پر آپ تھوڑی سی چیز لگائے کریں یہ لگانے کے بعد تاکہ اس سے اچھے سے سیٹ ہو جاتا ہے ہمارا جو بھی چیز ہم اس کے اوپر رکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ اچھے سے سیٹ ہوتا ہے تو نیچے سب سے پہلے پیزا سوس کے بعد میں نے لگا دی اس کے اوپر چیز یہ کباب پیزا بہت ہی مزے کا بنتا ہے ویسے تو میں چکن کی فیلنگ کا بھی بناتی ہوں ملائی بوٹی ہر طرح کا میں نے پیزا بنائے گا اگر آپ کو الگ الگ پیزا کی ریسیپی چاہیے تو مجھے کمنٹس میں بتائیے گا میں نیکسٹ ویڈیوز میں ضرور شیئر کروں گی لیکن یہ پیزا جو کباب والا ہے یہ بھی بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو آپ لوگ ضرور اسے ٹرائی کیجئے گا اور جب بھی آپ افطار میں افطار پارٹی رکھیں اس میں بھی آپ بنا سکتے ہیں اس طرح سے اور اگر افطار میں نہیں تو افطار کے بعد جب ہم ڈنر رکھتے ہیں اس ٹائم پر بھی آپ یہ بنا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں رمضان میں بھی تو اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے سارے کباب رکھ دی ہیں اس طرح سیٹنگ سے اور دیکھنے میں بھی یہ بہت ہی پیارا سا لگ رہا ہوتا ہے تو اس میں میں نے ڈال دی ہیں شملہ مرچ جو بھی چیزیں آپ کو پسند ہوئا آپ پیزے میں اس کی ٹاپنگ کر سکتے ہیں اچھا مجھے شملہ مرچ بہت زیادہ پسند ہے تو میں نے اس لئے شملہ مرچ بہت زیادہ ڈال دی ہیں اس میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلیپینو یہ بھی میری گھر کی بنی ہوئی ہیں اگر اس کی ریسیپی بھی چاہیے ہو تو میں یہ بھی شیئر کر دوں گی سیم ویسی بزار جیسی ملتی ہیں کیونکہ باہر تو کافی مہنگی مل رہے ہوتی ہیں یہ پاکستان کی یہ ویڈیو ہے تو پاکستان میں بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہیں یہ تو اگر آپ چاہیں تو گھر پر بھی ایزی لی بہت ہی سستی ہے ہمیں یہ والی ہیلیپینو مل جاتی ہیں تو آپ لے کے بنا سکتے ہیں گھر پر بھی تو بس میں نے یہ رکھ دی ہے اس کے اندر میں کوئی آلیپز وغیرہ نہیں ڈالوں کیونکہ اس کا جو شیئب ہے اور اس کا جو لک ہے وہ خراب ہو جائے گا تو یہ اسی سے کافی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بھی ہوتا ہے تو بس یہ بھی ہو چکا ہے اور اب میں اس کے اوپر لاسٹ میں ہرپس بھی ڈال دوں گی اگر آپ کے پاس اوریگانو تھائم ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ وہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر چاہیں تو چیلی فلیکس وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس ٹائم پر یا پھر لاسٹ میں کر لیں اور وائٹ جو ہمارے پاس وائٹ پیپر ہوتا ہے وہ بھی ہم اوپر سے ڈال کے اس کے پر کھاتے ہیں تو اس لیے اس ٹائم پر میں نہیں ڈالتی ہوں کیونکہ بچے بھی کھا رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو پتیلی میں رکھ کر بنایا ہے بہت زیادہ یہ نہیں پھولا لیکن یہ کافی جو ہے تھن بناتا لیکن بہت ہی ٹیسٹ ہی تھا بہت مزیگا بنتا ہے ضرور آپ اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور یہ ہمارا ملٹ بھی ہو کیونکہ یہ ساری چیز بھی اور اس کا لک بھی دیکھیں کتنا خوبصورت آیا ہے تو ضرور آپ ریسپی کو ٹرائے کریں اور اگر پسند آئی ہو ریسپی تو ضرور میرے ساتھ شیئر کیجئے گا ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں دعاوں میں گیاد رکھیں اللہ حافظ